بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیا حال ہے امید کرتے ہیں سب ٹک ٹاک ہوں گے اور مزہیں ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک زبردار سی سردیوں کے لئے خاص سٹیپ لے کر آئی ہوں جس کو آپ ہاتھوں پاؤں کے سپین پر استعمال کر سکتے ہیں فیس پر استعمال کر سکتے ہیں اور گردن کا کلر فیر کرنے کے لئے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے فیس کا کلر فیر ہوتا ہے لیکن گردن کے کلر فیر نہیں ہوتا ہاتھوں پاؤں کا کلر بھی فیر کر سکتے ہیں گردن کا کلر بھی فیر کر سکتے ہیں فیس کا کلر بھی فیر کر سکتے ہیں بلکل سیم سکین آپ کی ہو جائے گی سیم کلر ہو جائے گا تو آپ یا جو لڑکیاں خواتین پریشان ہیں ہاتھوں اور پاؤں کا کلر فیر کرنے کے لئے کچن میں ایک زیادہ تر رہتی ہیں ان کے ہاتھ اگر سخت ہو چکی ہیں یا ہاتھوں کی سکین بھی کل راف بول ڈال ہو چکی ہے یا نکل سنے بلکل ڈار ہو چکی ہیں تو ان کے لئے جیز زبردست ہے میری ازمائی ایویٹی پہ اس لئے آپ سے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں سردیوں کے موسم میں تو ناظرین اس کو تیار کرنے کے لئے آپ نے ایک پیالی نہیں پیالی میں آپ نے دو چمچ دودھ لینا ہے اور اس میں آپ نے اولیو آئیل ایڈ کرنا ہے تقریباً ایک چمچ پیالی میں دودھ لے کے رکھتی ہے اس میں میں آئیل ایڈ کر رہی ہوں جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اور اس کے بعد ہم ان دونوں اچھا سا مکس کر لیں گے اور اس مکس کر لینے کے بعد ہم اس میں لیمن جوز ایڈ کر لیں گے یاد رہے لیمن جوز ہم نے لاسٹ پی ایڈ کرنا ہے نہیں تو دودھ میں اگر لیمن جوز ایڈ کریں گے تو دودھ پھڑ جائے گا تو دودھ میں سب سے پہلے آپ اولیو آئیل ایڈ کریں گے زیادہ ان کا تیل ایڈ کر لیں گے پیکنگ والا بھی لے سکتے ہیں پنسار کے دکان سے آپ کھلا بھی لے سکتے ہیں میرے پاس جو اویلیبل تھا میں نے وہ آپ کو دکھا دیا ہے جو آپ کو ایزی لیے اویلیبل ہو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی میل کو فوری صاف کرے گا گردن کی میل کو فوری صاف کرے گا فیس پر اپلے گی رہی ہے تو فیس پر بھی یہ فوری صاف ہو جائے گی اگر آپ کے فیس پر میل ہے تو آپ ٹیشو سے صاف کر کے دیکھ سکیں گے کہ آپ کی میل جو ہے ٹیشو پر صاف ہو چکی ہے تو دو سے تیر منٹ کا مساج کر سکتے ہیں زیادہ ٹائم کے لیے بھی آپ اس کا مساج کر سکتے ہیں آپ کے لیے ہی فیدہ مند ہے دودھ ہمارے سکین کو نیشلی شائن دیتا ہے لیمن ہمارے لیے بلیچنگ کے طور پر استعمال ہوتا ہے ہمارے سکین کو یہ بلیچنگ کے طور پر اثرات دیتا ہے یعنی کہ کرر فیئر ہو جاتا ہے بلیک اٹس وائٹ اٹس کا خاتمہ ہو جاتا ہے سکین بلکل کلیئر ہو جاتی ہے یہ تین موجہ ہمارے سکین کے لیے بہت ہی بہترین ہیں فیس پر بھی اپلے کر سکتے ہیں ہاتھ اور پاؤں گردن کا قرار فیئر کرنے کے لیے جسم کا کوئی بھی کالا عیسہ ہے آپ اس کو صاف رکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ڈیلی بیس پر بھی استعمال کر سکتے ہیں چاہیں تو ہفتے میں دو سے تین دین بریس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تھی سکین کو فیئر کرنے کی زبردستی میری آزمودہ ٹپ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں میری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولے اللہ حافظ